بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان جو ہے وہ لون فری سٹیٹ بننے جا رہا ہے یعنی پاکستان کے جو سارے کرزے ہیں وہ انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گے اب یہ کیسے ہوگا اس میں کون کون پارٹیسپیٹ کرے گا کس طرح سے کرے گا ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے ایک پاکستانی کینیڈیل نیشنل ہے احمد علی سید انہوں نے ایک تحریک شروع کی آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ مومنٹ وہ اس تحریک کے بانی ہیں اور کینیڈا بیسٹ ایک بزنس مین ہے پاکستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک ڈیم فنڈ کی مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی جو وزیراعظم پاکستان عمران خان اور چیف جسٹس ساکب نصار جو ہمارے سابق چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کے لیے بھڑ چڑ کر حصہ لیا اور اس مومنٹ کو ایک مومنٹم دیا تھا تو احمد علی سید صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو کینیڈا اور امریکہ اور یورپ کے ممالک کے اندر بلا کے ڈیم فنڈ کے لیے پیسے اکٹھے کیے اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پہ بلایا ڈیم فنڈ کے لیے انہوں نے ایونٹس منعقد کیے ابھی مئی کے مہینے بھی کچھ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں اب تک اربوں روپے وہ ڈیم فنڈ کے لیے ڈونیٹ کروا چکے ہیں اب پاکستان کو لون فری سٹیٹ بنانے کے لیے ان کا جو ایک مقصد ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار تیع کیا ہے تین فیزز کے اندر اس کا پہلا فیز یہ ہے کہ جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں پہلے بہت سے فراڈ ہو چکے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنی پروپرٹی خریدتے تھے جیسے فضائیہ ہاؤسنگ سکیم ہے اس نے بہت بڑا فراڈ کیا اس کے علاوہ اور بہت ساری ہاؤسنگ سکیم ہے لیکن احمد علی صیح صاحب نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ایک جوائنٹ وینچر کہہ لیں کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں کچھ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیع کی ہیں کہ جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان کے اعتماد کو دوبارہ سے ٹھیس پہنچائی نہیں جائے گی اسی سے نوے لاکھ کے قریب پاکستانی اوور سیز ہیں جن میں سے پینٹیس سے چاریس لاکھ کے قریب پاکستانی امریکہ اور یورپ میں رہتے ہیں ان میں سے بھی ستر سے اسی فیصد پاکستانی ایسے ہیں جو ویل سیٹلڈ ہیں جن کے اپنے کاروبار ہیں یا اگر وہ کہیں پہ جوب بھی کرتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی ارننگ ہے اب اس فیز ون کے اندر پلان یہ ہے کہ ایک مربوط طریقہ کار کے تحت تقریباً ایک لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک لاکھ کے قریب رہائشی پلوٹس پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں حکومت کی طرف سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیے جا رہے ہیں ہاؤسنگ کے وہاں پہ وہ پلوٹس خریدیں گے اب ایک لاکھ پاکستانی ایک لاکھ بیس ہزار ڈالرز کی مطلب وہ انویسمنٹ جو کریں گے تو یہ بارہ عرب ڈالر بنتے ہیں پہلے مریلے میں یہ بارہ عرب ڈالر آئیں گے جس میں سے دو عرب ڈالر جو ہیں وہ ہاؤسنگ سکیمز جو ہیں ان کو ڈیویلمنٹ پر لگائے جائیں گے اور جو دس عرب ڈالر ہوں گے وہ حکومت پاکستان اپنے کرزے اتارنے کے لیے یا اپنے جو ریزروز ہیں ان میں اضافے کے لیے استعمال کر سکتی ہے اس میں جو دوسرا فیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر کمرشل پلوٹس ہوں گے وہ کمرشل پلوٹس جو ہیں وہ بھی اوورسیز پاکستانی ایک مربوط طریقہ کار کے تحت خریدیں گے اور وہ اس کی جو اندازہ لگایا جا رہا ہے مالیت کا وہ پانچ عرب ڈالر ہوگی پھر ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے اور پانچ عرب ڈالر پاکستان آئیں گے تو یہ ٹوٹل بائیس عرب ڈالر بنتے ہیں جو پہلے دو فیزز کے اندر پاکستان آئیں گے اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے اس کے اندر جو دیگر اوورسیز پاکستانی ہیں جو گلف میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں یا باقی ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے پانچ مرلہ دس مرلہ اور پندرہ مرلہ جو ہاؤسنگ پلوٹس ہوں گے اس کی سکیم شروع کی جائے گی اور اس جو سکیم کے تحت اندازے کے مطابق پانچ عرب ڈالر کے قریب جو مزید پاکستان کو اماؤنٹ ملے گی اس سے ہمارے جو کرزیں ہوں گے ان کو اتارنے میں مزید مدد ملے گی پھر ان پلوٹس کو فیز ثری کے جو پلوٹس ہوں گے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے تقریباً پانچ عرب ڈالر مزید جو ہے وہ انویسمنٹ آئے گی جو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوگی اور یہ تقریباً ٹوٹل بتیس عرب ڈالر کے قریب بنتے ہیں جو ان تین فیزز کے ثروع پاکستان کو ڈالرز یوروز بریٹش پاؤنڈ ہے اس کی صورت میں پیسے ملیں گے تو بھی ہمارے جو نیشنل ریزرورز ہیں ان میں اضافہ ہوگا ہمارے جو کرزیں ہیں ان کو اتارنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ جو ہمارا جو ٹریڈ اور جو دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو منیج کرنے میں بھی مزید مدد ملے گی اس کے علاوہ مزید جو فیزز ہیں وہ بھی ڈیزائن کیے جائیں گے جس سے تقریباً ساٹھ ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ اماؤنٹ پاکستان آئے گی اور اس پلان کے تحت پاکستان کو لون فری کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور اس پر عمل درامد انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے عمل درامد ہوگا لیکن اس میں کچھ طریقہ کار جو انہوں نے تیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ احمد علی سیئے صاحب نے جو ارگنیزیشن یا ایک مومنٹ جو قائم کی ہے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ اس کا ایک مطلب ویب سائٹ بھی ہے اس کا فیس بک پہ پیجز بھی ہیں ٹویٹر پہ بھی یہ لوگ موجود ہیں اور اس نے یہ طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر جو پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو ایک مطلب جیسے تسبیح کے اندر دانے پر ہو جاتے ہیں اس طرح انہوں نے اس میں ایک تنظیم کے اندر پر ہو نمائنگی موجود ہے لاہور کے اندر ان کے پریزیڈنٹ ہے ایڈوکیٹ زلکرنین صاحب وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کے جو باقی شہر ہیں ہر شہر میں اس کی نمائنگی موجود ہے پھر دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے تو یہ سارے لوگ ایک مربوط طریقہ کار کے تحت اس پلیٹ فارم پر موجود ہوں گے جس میں باقی پاکستانیوں کو بھی اس انیشیٹیو کے اندر شامل کیا جائے گا سب کو ایک مربوط طریقہ کار کے تحت جوڑ کے چلایا جائے گا تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں ڈیم کے معاملات ہو گئے یا ہمارے جو کرزوں کے معاملات ہیں جنہی مسائل کو دور کرنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے کام کیا جا سکے کچھ دن پہلے وزیراعظم امران خان نے ایک انانوسمنٹ کی ہے کہ ریل سٹیٹ جو سیکٹر ہے یا ڈیولپمنٹ کا جو سیکٹر ہے اس کے لیے مراد کا اعلان کیا گیا کہ بہت سارے ٹیکسز ماف کیے گئے اس طرح بہت ساری پریولیجز ہیں جو اس سیکٹر کو دی جا رہی ہیں تو یہ سیکٹر جب بوم کرے گا تو پاکستان کی ایکانومی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اوپر جائے گی اور اسی طرح مطلب جب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنیں گی تو بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر ملیں گے پاکستان میں گھروں کی بہت ساری کمی ہے یا اس سے پہلے جو پاکستانیوں کے ساتھ فراڈ ہوتے رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی تک ان مسائل میں فسے ہوئے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملے اس طرح جو ان کے جو پلوٹ سے ان کے پوزیشن ان کو نہیں ملے اور وہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو بچارے دھکے کھاتے ہیں اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی تو وزیراعظم پاکستان نے اس کے لیے بقاعدہ پورٹل قائم کیا اداروں کا آپس میں جو ایک رابطہ تھا اس کو مضبوط کیا تاکہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو دور کیا جا سکے ظلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ خاص طور پہ ان معاملات کے لیے ان کو مشیر اور وزیر بنایا گیا تو وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس انیشیٹیو پہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آنے والے چار سے پانچ یا چھے سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اکانومیز جو ہیں ان میں ایک ابرتا ہوا ملک ثابت ہوگا اور ہمارے کرزے انشاءاللہ دور ہوں گے ہمارے نیشنل ریزروز جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا تو اوورسیز پاکستانی اس سارے انیشیٹیو کے لیے سلام کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے یہ قدم اٹھایا وطنی عزیز سے ان کی جو محبت ہے وہ ہمیشہ سے لازوال رہی ہے ویسے بھی سالانہ تقریباً بیس ارب ڈالر کے قریب جو ترسیلاتیں ذر ہوتی ہیں وہ پاکستان آتی ہیں جس سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں ان میں مدد ملتی ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو 32 ارب ڈالر پہلے تین فیزز میں آئیں گے تو اس سے پاکستان کو کس قدر فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مزید فیز ابھی ڈیزائن کرنے ہیں جس کے تحت ان کا ایک پلان ہے کہ تقریباً 60 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئے اور اس سے مزید ہمیں جو ہے فائدہ ہو آئی ایم پاکستان ورلڈ وائٹ مومنٹ کا جو لاہور چپٹر ہے اس کے پریزیڈنٹ ایڈوکیٹ زلکرنین صاحب نے مجھے اس مومنٹ کا حصہ بنایا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا لاہور کی باڈی کے اندر انہوں نے بطورے ایک بورڈ میمبر مجھے اس میں شامل کیا ہے جس کا جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں گے اور میں بطور ایک محبے وطن پاکستانی اس مومنٹ کا حصہ بننے پر دل سے بہت خوش ہوں کہ میں اب ملک پاکستان کو لون فری سٹیٹ اور ہماری جو ڈیم کا جو مسئلہ ہے ہمارے لئے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا ہے اس کی تعمیر کے لئے میں اس میں بڑچر کر جو ہے وہ حصہ لے سکوں گا اور اپنی فل کپیسٹی میں اس کے لئے کام کروں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آج تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ